یہ ہمارے اس پر جو ظالم لوگ مسلط ہوتے ہیں یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو ہم کاٹ رہے ہیں تو ہماری زندگی نہیں تبدیل ہوتی ہے یہ زلزلے یہ جھٹکے یہ سلاب یہ کہت یہ جو ہے وہ بے موسمی بارشیں اور یہ قتل و غارت یہ بد امنی کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے یہ اس کی طرف سے عذاب اشتیسال نہیں ہے لیکن جو چھوٹا عذاب ہے یہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں مسلمانوں کا بلک ہے لیکن ہمیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے باہر پیرے دار کرنا پڑ رہا ہے یہ مارے لئے عزت کا سبب نہیں ہے کبھی سوچیں کہ یہ کتنا اللہ کا عذاب ہے اپنے گھر میں ہم محفوظ نہیں ہیں ہم اپنے گھر کا رات سوتے وقت تین چار مرتبہ رات کو جو ہے وہ تعلیٰ چیک کرتے ہیں کچی طرح بند ہے کبھی یہ زمانہ بھی مارے اوپر آیا تھا تو یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے یہ اللہ کا گہر نہیں ہے اور حکمرانوں سے بھی پوچھ لیں کہ وہ چین کی نید اپنے محلات کے در سو سکتے ہیں ان کا نرم بستر ان کے لیے راحت کا سامان ہے ان کے لیے قرار کا ذریعہ ہے تو یہ اس کے عذابوں کی صورتیں ہیں لیکن ہم عبرت حاصل نہیں کرتے اور اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے اچھا نہیں کریں گے تو کیا یہ عذاب یوں ہی گزرتے جائیں گے ایک زلزلہ اور آنے والا ہے جب وہ آئے گا تو پھر کوئی بچ نہیں پائے گا آئیے قرآن کھولی اللہ قرآن میں فرماتا اِذَا زُلْزِلَةِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا جب زمین تھر تھر کامنے لگے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اسْقَالَهَا اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی اتنا زوردار جھٹکا ہوگا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اسْقَالَهَا سکل جتنے بھی ہوں گے خزینے ہیں دفینے ہیں دفن کیے گئے مجدے ہیں پہاڑ ہیں درخت ہیں سارے اکھڑ کے بارے آ جائیں گے اتنے زوردار جھٹکا ہوگا اللہ اکبر وہ سورہ اسرافیل کی آواز ہوگی جس سے پہلے تو کانوں کے پردے پھٹنے لگیں گے پھر سینے میں دل دہلنے لگے ہیں اور وہ خوف اتنا ہوگا قرآن سے پوچھئے يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبَا اس زلزلے کا اس کا خوف اتنا ہوگا کہ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبَا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیدا ہوتا بچہ اس خوف کی وجہ سے اس کے سیاہ بال فوراً سفید ہو جائے اتنا خوف تاری یہ کوئی کہانی نہیں قصہ نہیں ہے یہ حقیقت واقعیہ ہے جو قرآن نے بیان کی اب اندازہ کریں وہ کتنا خوف ہوگا يَوْمَ يَفِعْلُ الْمَرُ مِنْ أَخِيِهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ باپ بیٹے کو چھوڑ کے بیٹا باپ کو چھوڑ کے ماں بیٹی کو چھوڑ کے بیٹی ماں کو چھوڑ کے شوہر بیوی کو چھوڑ کے بیوی شوہر کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا گابن اوٹنی اپنے بچے فوراً جن دیں گی ان کے حمل ضائع ہو جائے گی اتنا خوف ہوگا قیامت کا اِذَا زُلزِلَتِ الْأَرْضُ زِلزَالَهَ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اَسْقَالَهَ یہ پہاڑ اتنے زور سے ٹکرائیں گے آپس میں ایسا زلزلہ ہوگا تو یہ پہاڑ آپس میں ٹکرا جائیں گے تو ٹکرا کے چورا چورا ہو جائیں گے یہ حقیقت واقعہ ہے جو ہونے والا ہے قرآن نے اس کی حقائط کی ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اَسْقَالَهَ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَالَهَ انسان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور کہے گا ہائے اسے کیا ہوگا یوم ایزن تحدث اخبارہا پھر زمین بولنے لگے گی زمین اس دن خبریں اگلے گی بتائے گی کہ میرے اوپر کس کس نے کیا کیا جرم کیا کتنا سخ دن ہوگا جب زمین بھی بول کے گواہی زمین کیسے بولے گی زمین تو بولتی نہیں ہے بولتی تو زبانے ہیں اللہ فرماتا ہے تیرا رب زمین کو وہی کرے گا کہ زمین بول زمین بولنے پہ مجبور ہوگی پھر بتائے گی کون کون میرے پہ دادے عیش دیتا رہا کس نے کس کی عزت کہاں پامال کی زمین بول کے کہے تھا اے دعورِ حشر میرا نام آئے آمان نہ پوچھ اس میں کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں پھر زمین جو ہے وہ اگلے گی راز اگلے گی اللہ اکبر پھر لوگ مختلف گروہوں میں بٹ جائیں گے مختلف گروہ کیسے ہیں ایک تو قولی ہے کہ کافر الگ اور مسلمان الگ لیکن دوسرا قولی ہے مختلف عملوں کے حامل لوگ الگ الگ ہوں گے چور الگ ہوں گے ڈاکو الگ ہوں گے زانی الگ ہوں گے شرابی الگ ہوں گے تحجت گزار الگ ہوں گے شب زندہ دار الگ ہوں گے عالم الگ ہوں گے صوفی الگ ہوں گے درویش الگ ہوں گے ٹیکسچور الگ ہوں گے ملکی خزانے لوٹنے والے الگ ہوں گے عزتوں کو پامال کرنے والے الگ ہوں گے مختلف گروپوں میں لوگ ہوں گے اور ان کو ایسی ایسی کوئی نشانی دی دی جائے گی کہ دور سے پتا چلے گا کہ یہ فلان جرم کا مرتقب ہے بلکہ میں نے کہیں پڑا تھا کہ جو بدکار ہوں گے ان کی پہشانیوں پر شرمگاہیں چھاپ دی جائیں گے دور سے پہشانے جائیں گے کہ یہ بدکار ہے یہ بورے وہ کتنا سخت دن ہوگا یوم ایزین یسدر الناس اشتاتا لیڑو عمالہم تاکہ وہ اپنے عمال کو دیکھیں وہ کتنا سخت دن وہ جھڑکانے والا ہے وہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ بس ایک حکائت ہے اور بیان کر دی نہیں عمر واقعہ ہے جو ہونے والا ہے قرآن میں سچی خبریں دی ہیں فرمایے یہ قول فیصل ہے یہ تیشدہ بات ہے یہ کوئی ہنسی مزاک نہیں ہے کہ یوں ہی کر دیا جائے تو یہ جھٹکے ہمیں اس جھٹکے کی یاد دلاتے ہیں یہ زلزلے ہمیں اس قیامت کے زلزلے جو ہے وہ یاد دلاتے ہیں جس کے بارے میں قرآن میں بھی کہا کہ زلزلہ ساتھ جو ہے قیامت کا جلزلہ ہے شیعن عجیب وہ بہت بڑی بات ہے بڑی عجیب کہان ہے وہ اس میں کیا حال ہوگا اور کیا کیفیت ہوگی تو یہ زلزلے یہ جھٹکے ہمارے لئے عبرت کا سامان ہیں اور ہمارے لئے سنبھلنے کے مواقع ہیں ہمیں اللہ سے سچی طوبہ کرنی چاہیے موسیقا موسیقی